اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں فی قلوبیہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بلکہ ان کے جھوٹ کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سوارنے والے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمَ السُّفَهَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں سنتا ہے وہی احمق ہے مگر نہیں جانتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهَزِئُونَ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکے لہنے تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی ہسی کرتے ہیں اللہ ان سے استہزہ فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَعُوا وَلَا لَتَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهُتَدِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودہ کچھ نفع نہ لائے اور وہ سودہ کی راہ جانتے ہی نہ تھے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُومَاتِ اللَّا يُبُصِرُونَ ان کے کہاوت اس طرح کی ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس کے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجتا سُمُمْ بُكْمُنْ عُمْيُونَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بحرے گھنگے اندھی تو وہ پھر آنے والے نہیں اَوْكَ سَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَسْقَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ السَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ یا جیسے آسمان سے اُترتا پانی کہ اس میں اندھیریہ ہیں اور گرج اور چمر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے درزے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یَقَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ وَبُصْغَارَهُمْ كُلَّمَا أَضْوَاءَ لَهُمْ مَّشَوْفِيهِ وَإِذَا أَغْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبُصْغَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچھک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرہ ہوا کھڑے رہ گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا بے شک اللہ سب کچھ کر سرتا ہے